بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری وائٹی کی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بس سردی بہت زیادہ ہے بلکہ نہ قابل برداش ہے لیکن میں سردی کو انجوائی بھی کر رہی ہوں مانا بہت زیادہ ہے کیونکہ پھر گرمیاں آگے بہت تنگ کرتی ہیں تو سردی اچھی ہے تو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر میں اور میرے گھر پہ رحمت ناظر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایہ دے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کی ہدایہ دے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اور آپ میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھی شہد اتا کرے لمبی عمر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے آمین اور میری بھی دعا کیا کرے اللہ میرے نصیب بھی اچھے کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب اچھے کرے نہ گوھانی آفاد دکھ تکلیف مشکل بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے آمین یہاں پر جو ہے ساگ کی کٹنگ ہو رہی اور میں بہت شدہ سے انتظار کر رہی تھی کہ ابھی تک ساگ کی نہیں پکا ساگ جو ہے وہ ہماری امی کے گھر بنتا ہے اور میری جو بڑی سٹر ہیں سب سے زیادہ ساگ مجھے ان کا پسند رہا ہے ہم لوگ پسند کرتے ہیں سٹھڑی کا ساگ ساگ دو تین قسموں کا ہوتا اور ایک ہوتا ہے سٹھڑی کا ساگ وہ بہت میٹھا ہوتا ہے بہت سارے لوگ یقیناً جانتے ہوں گے سٹھڑی کا ساگ اس کو بولتے ہیں تو میرا فیوریٹ ہے یہ سٹھڑی کا ساگ تو گرینری دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے مائن فریش ہو جاتا ہے یقین کریں کبھی آپ اداس ہونا تو نماز قرآن کے ذکر کے بعد تھوڑی دیر آپ گرینری کی طرف آ جایا کریں آپ یقین کریں آپ بہت اچھا فیل کریں گے اور بہت اچھی سانس آسی ہے مجھے سانس بہت اچھی آنے لگ جاتی ہے میں نے فیل کیا کہ جب آپ پودوں میں گرینری میں آکے بیٹھے تو آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں اور بہت اچھا دھند ہمائیں تھنڈا تھنڈا پرف موسم اور اگر آپ اس موسم میں کپڑے دھو لیں دائر سے پتہ آپ کپڑے تو دھونا ضروری ہے اور یقین کریں سوکتے نہیں ہے جار جار پاند پاندین سوک ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں رات کو شب نم ہو جاتی ہے صبح اکسی دوبارہ گھیلے ہوتے ہیں تو موبرشیر کے کپڑے تو میں اندر بیٹ پہ اس کو ہنگ کر دیتی ہوں واش کر کے جب تھوڑے سے باہر دائی ہوتے ہیں پھر میں اندر رکھ دیتی ہوں ان کو یہاں نہیں رکھتی وہ اب ماشاءاللہ سوکھے کھڑے ہیں میں جب یوکے ویگر آیا یا کسی کی بھی سنو فال دیکھتی تو میں سوچتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا ہم سے تو یہ والی سردین برداش ہو رہی میں تو سارا دین روم میں اپنے گیٹھی کے آگے بیٹھی رہتی ہوں مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا تو بہت شدید سردی ہے آئے آئے تو خیر میں تو جو بھی کر رہی ہوں اس موسم کو گرمیاں بہت ضروری کرتی ہیں قسمت سے ایسا موسم آتا ہے انجوائی کرنا چاہیے یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے گرمیاں بھی نعمت ہے شدید سردی بھی نعمت ہے لیکن ہاں یہ اور بات ہے کہ برداش ہوتی نہیں ہے پر مجھے بہت پسند ہے سردی بہت پسند ہے سردی کیونکہ کرمیاں بہت تنگ کر کے جاتی ہیں یہ اور بات ہے کہ بہت تھنڈی برف ہوا ہے جو کیسے لگتا ہے ہمارا مباشر نے آیا سے کہا تھا کہ بابا مجھے حلبا پوری کھانیاں پر بابا یہ لے آئے مباشر یہ مباشر کے کپڑے درائے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے باہر جو موسم میں نہیں ہونا انہوں نے درائے تو میں نے اس طرح پورے کمری میں اس کے کپڑے لکھائے میں ہے ٹھیک ہے چلو اور ایک بہت بہت لٹکی جو وہاں بھی لٹکی بھی ہے اور اس کے ساتھ مباشر کا فیورٹ ڈراما بھی اون ہے کہوں گے نہیں گائی سے آز کچھ سردی کا بتا کہو اس کو گائیس کو سوری سردی تو بتاو سردی ہے وہ سردی ہے مہت بہت بہت سردی ہے ہم خوشی سے نونے کا چائے میں بناوں گا ہلو ہز بین چلو جی پی چائے بنا کے کلر بھی بہت اچھا ہے شورت پھول ہے اور ماشاءاللہ ان کے کلر دے گی ماشاءاللہ یہ بات ہے کہ یہ ماشاءاللہ اس کی جو روٹس آنے یہ مدینہ منورہ کیا جب ہم عمرے پہ جائے تھے تو وہاں سے ہم پردینہ توڑتے آئے تھے اور ان کے جو روٹس آنے یہ مدینہ منورہ کیا ماشاءاللہ یہ خوشبو ہوتی ہے یہاں سے آپ صرف گزرے تو زبردست خوشبو ہوتی ہے پہ دینے کی بہت زیادہ اور یہ ہم نے پورے گھر میں لگایا ہوئے تو ہم نے کبھی باہر سے نہیں اسے پرچیز کیا گھر میں بھی اتنا زبردست ماشاءاللہ اس سے گرینٹی بنتی ہے خوشبو دیکھیں کمال کو سبحان اللہ مجھے بھی دکھاؤ آو میں تھنکیو تو بولا موبیشن عبداللہ کو میں تھنکیو تو بول آپ کی باری تھی تھنکیو بولا تھنکیو توڑ دیا یہ دلہ کے سکرے پہنے عبداللہ نے توڑ دیا عبداللہ نے توڑ دیا عبداللہ نے کیوں توڑا بیسکہ ہم نے ٹوٹرے پیسکہ شاپک ملا دیا آو آپ کو توڑ دیا ملا تو آپ کی اترے پیارے ٹائز ہیں بیٹا تمamentch سکتے ہیں دنگیو کوکو کرنچ کوکو کیانچ آپ نےocaly کوکو کیانچ کوکو کرنچ کوکو کرنچ کوکو کرنچ کوکوک کرنچ پاکو decrease آپ کوپکو کرنچ تو یہاں پر بچے جو ہے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آنٹی ہماری ویڈیو بنائیں تو مجھے گا چلو جی بچپن میں ہم بھی یہ گیم کھیل چکے بہت بہت آتا تھا کیا بچپن ہوتا تو کیا بچپن کی گیمیں ہوتی تھی جبت دست اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میری ویڈیو کو آپ دیکھ تو لیتے ہیں تو لائک شیئر بھی ضرور کیا کریں لائک تو کیا کریں پیارے پیارے کمیٹس کیا کریں اور آپ سب مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے یہ جی بچوں کا جو ہے پروجیکٹے تھا تو اس کے لیے یہ ان کے بن رہے تھے یہ ہے سارے کھاڑی کے یا ایٹھون ٹوپیس ہے یا پتنگ ٹی پیس ہے ون پرینٹ میں ہے شاید ٹوپیس ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے جو آنا نشاعت کا لے لہا ہے یہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے مجھے آپ کو چھوڑ گیا جو ساتھی ان کے دپٹے بھی بہت سکھو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مجھے دپٹے کوئی کم آ رہے ہیں یہ دپٹہ بہت زیادہ میں ہلکا کلر پسند کرتی ہوں پر میں کپڑے جلدی میں لے کر دیکھیں آپ کو اسے ہی بتاؤں ہلکا کلر بہت کم اٹھاتی ہوں درہ ڈارک کلر اس کا دپٹہ اتنا کوئی بزے کا ہے سرجوں ہالا تو نہیں ہے لیکن بہت اچھا ہے جیسے مطلب مجھے تو کپڑوں کے نام نہیں یاد ہے آپ سمجھ جائے نا یہ کون سا کپڑ ہے بہت ہی مزے کا دپٹہ ہے یہ دیکھیں نشہ بھائے نشہ ٹھیک ہے یہ اوریجنل ہے تو ہم اسے اٹھے مانگا لیتے ہیں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے سب سسٹر اپنا اپنا پر خود ہی چیز کر لیتی ہے پرنٹ آ رہا ہے اور اس کا دپٹہ جو ہے اس سے درہ اور چیز لگ رہی ہے تو مجھے نام نہیں یاد ہے آپ کہیں گے نام اسے کیوں نہیں یاد ہے مجھے لگ رہا ہے یہ اٹھا لینا چاہیے اس کی وجہ یہ میں چیاب کروں جو میں کپڑے لے لیتی ہوں پھر میں ان کو جلدی سے میلہ کر دیں اس سے کبھی جائے گر جاتی ہے لیکن یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے تو ڈیسائٹ کرتے ہیں یہ لوں یہ جا کے میں سسٹر سے مشورہ لیتی ہوں خیر یادتا ہے لگو پیلا کا بہت زیادہ فیشن ہے اچھا یہ میں آپ کو ویسے بکھا دوں جو سارے بھولا ہوں یہ جب گرمیاں ہوں ایک دوسرے میں سب ڈیوائٹ کریں گی ہم یوں اس طرح سے مانگوا لیتے ہیں کوئی بھی برینڈ ہو ٹھیک ہے پھر سب سسٹرز آپس میں دو دو تین تین ڈیوائٹ کر لیتے ہیں جیسے مختلف طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ مجھے نہیں سمجھا رہی کیا مجھے یہ لینا چاہیے تو سمینہ آپ بتانا یہ کلر پہنوں یہ سمجھ مجھے نہیں آرہی کونسا کلر دل یہ کر رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں تو سوید بٹا ایسی ہے جیسے وہ کہتا ہے نا پیاز کا پردہ ہو ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے کھل رہا ہے ماشاءاللہ یقین کریں سب سے زیادہ کلر اچھا لگ رہا ہے یہ یہ جو سونا کلر ہے اور اس کے پاس یہ جو زکے لگے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ اس کا دیکھیں تسلت کتنا زبردست فوق ہے ماشاءاللہ نصیب کریں جس کا ہے تو مجھے بہت زیادہ پسند آیا روشنی اتنی نہیں ہے لیکن چلیں جی پھر بھی آپ کو دیکھاتی ہوں بہت ہی پیارا فوق ہے ماشاءاللہ اس پہ کام بہت زیادہ سلیوز پہ کام دیکھیں تو یہ اس پہ جو سونا کلر کا جو کام ہے نا ایسے لگتا ہے جیسے گولڈ والا کلر ہو تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اٹھ رہا ہے یہ فوق ہے آپ دیکھیں یا مجھے ضرور بتائیں یہ ہے کہ کیسا لگا آپ کو اور یہ اس کی جو ہے اور یہ اس کا دوبٹہ اب یہ پریس ہونے والے ہیں تو میں یہاں بھی رک نہیں سکتی جتنا کہ میں انتظار کرتی میں نے بس کہا کہ چلو جی ویٹیو بنائے لیتی ہو جلدی سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نوب رائٹ کے لیے دریس ضرور بتائیں اس دریس کے بعد میں کہ یہ آپ کو کیسا ہے جس کی بیک پہ بھی آئیتن کام ہے ہلکا سا ہے چھٹا ٹائپ جیسے کہتے ہیں ماشاءاللہ اس پہ جو ہے اور گولڈن کام اس پہ ماشاءاللہ بہت اٹھ رہا ہے یہ آپ دیکھیں کتنا پیارا ہے اس کا فرنٹ گلا ٹھیک ہے جن کا ہے انہوں نے یہ گونگرو لگوائیں دیکھ رہے ہیں کس طرح چنچن کریں گے ایسے لیکن ان کی مرزیاں انہوں نے خود لگوائیں میں گونگرو پسند نہیں کرتی کیونکہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے ہر گونگرو پہ کہتے ہیں ایک گونگرو پہ ایک شیطان ہوتا ہے تو یہ تو ظاہر سے بات ہے ان کی دیمانڈ ہے جن کا ہے پتھان لوگ ہیں وہ لوگ پہنتے ہیں شاید یہ آپ اس کی کیاپی پہ دیکھیں کتا زمدس کام ہے ٹھیک ہے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگا ٹھیک ہے یہ ابھی میں انشاءاللہ بس پارسل جو ہے نا ابھی سسٹر کہہ رہی تھی میں پریس کر کے ریڈ کر دیتی ہوں آپ جا کے سنو پارسل کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دبٹا اور دبٹے پہ بھی فرنٹ پہ انہوں نے گھنو لگوائے ہیں اور بہت چھنچن کر رہے ہیں پھر چھنچن سننے میں اچھی تو لگتی ہے اس کی بازو پہ بھی دیکھیں آپ کتا پیارا لگ رہا ہے سارا فول کام بہت لائٹ ہے نہیں ہے جس طرح کی کام بڑے اچھے لگتے ہیں تو یہ شادیوں پہ بڑے چھنچھن کر رہے ہوتے ہیں اس کی بیک پہ بھی دیکھیں اس رہے سارا چلیں جی اللہ پاک نصیب کریں یہ جشکہ ہے سب سے زیادہ مجھے انڈریس میں یہ چیز اٹھتے ہوئے بہت نظر آ رہی ہے یہ جیسے گولڈ کا کلر ہوتا ہے یہ جشکیں بھی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے